شخصیات ہیں اور ہم تو خیر پہلے بھی یہ بات بارواحہ کر چکے ہیں کہ جس قسم کے ایک باعث کے اوپر جس طرح سے ایک یکترفہ یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ہیڈکوارٹر بن گیا ہے اس وقت اپوزیشن کا اور جس طریقے سے کیمپینز الیکشن کمیشن سے اٹھ رہی ہیں اس کے اوپر گفتگو کرنا اہم تھا اور آج بھی جو کچھ کمیٹی پروسیڈنگز ہوئیں وہ بھی اس کے اوپر بھی عوام کو اعتماد میں لینا ضروری تھا اور پھر جو اس وقت ایک شاہر کا کا نباسی انڈ کمپنی اور یہ سارے لوگ مل کے جس طریقے سے ایک متنازعہ بنا رہے ہیں سارے معاملے کو اس پر گفتگو کرنا ضروری تھا میں تھوڑا سا آپ کو بیگراؤنڈ دوں گا پھر آزمت سباتی صاحب اور بابروان صاحب ہمیں آگے لے کے چلیں گے کہ ہم اس کے اوپر ہمارا لاعمل کیا ہے ہم آگے کس طرح سے اس پر جانا چاہتے ہیں دوہزار تیرہ کے انتخابات ہوئے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس اسمبلی کی جو پہلی تقریر عمران خان صاحب نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب آپ کو بہت مبارک ہو آپ وزیراعظم بن گئے ہیں لیکن تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہیں ہم آپ سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اگر سارا الیکشن نہیں بھی کھولنا چاہتے تو چار ہلکے آپ کھول لیں اور اس سے پتہ جلد ہے کہ واقعی جو الزمات ہیں ان میں سبسٹانس ہے یا نہیں ہے عمران خان کی تقریر کی اوپر کوئی دھیان نہیں دیایا جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہوا جس کا مقصد کیا تھا فری فیر اور ان اکورڈنس وید لو ایلیکشن کروانا اور وہ تحریک جو تھی وہ منتنج ہوئی ایک جوڈیشل کمیشن کے اوپر جس کے سربراہ جسٹس ناصر الملک تھے جسٹس ناصر الملک صاحب نے تمام جماعتوں کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں ان کا جو کانکلوئین تھا وہ کیا تھا ان کا کانکلوئین یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو منصفانہ انتخابات کا طریقہ کار ہے وہ ہنڈرڈ پرسنڈ موجود نہیں ہے ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ تنازیات کی زد میں رہتا ہے ایلیکشن کمیشن کا جو ہمارا سٹرکچر ہے وہ ہائیلی پلٹی سائزڈ ہے اس کے اندر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے ایلیکشن کمیشن کے اوپر اور تمام جس طریقے سے جو ادارے ہیں جو ایلیکشن کمیشن کے ماتحب انتخابات کروانے کا جن کو پاس منڈٹ ہے جن کے پاس حق ہے اور وہ افراد جو ایلیکشن کمیشن میں کام کرتے ہیں ان تمام کا جو پلٹیکل افیلییشنز ہیں وہ ان کے کام کے اوپر ہاوی ہیں یہ جوڈیشن کمیشن کا نٹشل تھا جو کہ جسٹس ناصر ملک صاحب جیسے ایک بڑے جج کی طرف سے وہ ریکمینڈیشن آئی اس کے بعد دوزار اٹھارہ کا ایلیکشن ہوا الحمدللہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا عمران خان وزیراعظم بنے جو چند اہم ترین ہمارے وعدے تھے منشور میں ان میں ایک وعدہ یہ تھا کہ ہم الیکشن سسٹم کو آزادانہ اور منصفانہ اور شفاف بنائیں گے سو سب سے پہلے کوئی اور حکومت اس ملک میں ایسی نہیں گزری واحد عمران خان کی حکومت ہے جس نے یہ بیڑا اٹھایا اور ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اپنی تجاویز پیش کی ہم نے وہ تجاویز پہلے کمیٹی سطح کے اوپر ڈسکس ہوئیں اس کے اوپر الیکشن میں پریزیڈنٹ سادر الوی صاحب نے بننے سے پہلے بہت تفصیل سے اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ اس میں انوال ہوا اور اسی دوران ہم نے باقی پوری دنیا کے جو طریقہ کار ہیں ان کا جائزہ لیا ایک امیق ایک گہری اور ایک بہت غور و حوز کے بعد ہم اپنی ریکمینڈیشنز کو ہم لے کے پالیمان میں گئے اور ہم نے دعوت دی اپوزیشن کو کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات کے اوپر بات چیت کریں اب معاملہ دیکھئے کیا ہے کوئی بھی شخص پاکستان میں انتخابی نظام سے متمین نہیں ہے اگر آپ اپوزیشن سے سنیں ابھی آپ نے دیکھا جو سیالکوٹ میں ہوا یا اس کے بعد کشمیر کی بات کر لیں یا گلگت بلتستان کی بات کر لیں یا زمنی انتخابات کی بات کر لیں جہاں جہاں اپوزیشن الیکشن ہارتی ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں انتخابات میں دھاندلی ہوئی یہ صرف عمران خان ہیں جو وزیراعظم ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے دھاندلی ہوئی ہے اگر پاکستان کے لوگوں میں ایک بہت بڑا ڈس سیٹسفیکشن ہے ہم غیر مطمئن ہیں اس بات کی اوپر جو الیکٹورل پروسس ہو رہا ہے تو پھر اس کا کیا حال ہے حال یہ ہے کہ سیاسی کی عادت بیٹھے گی وہ فیصلہ کرے گی کہ ملک میں کس نظام کے تحت الیکشن ہونے چاہیے جو کہ قابل قبول ہوں گے اس پروسس میں ہم ٹکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں گیا سینٹ کے انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ٹکنالوجی کا استعمال کیا جائے انتخابات میں شفافیت لانے کے لئے الیکشن کمیشن کی جو منطق ہے وہ جی وہ غریب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو حق نہیں ہے انہیں بتانے کا کہ نظام کیا ہوگا حالانکہ آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ میں از خود یہ لکھا ہوا ہے کہ انتخابات قانون کے تحت ہوں گے اور اسی طرح سے جو ٹی او آرز بنائے گئے تھے جوڈیشل کمیشن کے جہاں پر جسٹس ناصر ملک صاحب نے جو ٹی او آرز کریئٹ کیے تھے ان میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دس واز اسینشلی الیکشن کمیشن کے جو فنکشن ہے وہ کیا ہے اسینشلی ٹو اورگنائز دی الیکشن اور کنڈکٹ دی الیکشن اورگنائز کارڈنیس ویڈ لو لو آپ نہیں بنائیں گے لو بنانے کا اختیار ایکسکلوسیبلی پارلیمان کے پاس اور کوئی بھی ملک اپنی پارلیمان کے وقار کو مجروع نہیں ہونے دیتا کیونکہ اصل جو ایک عوام کی آواز ہے وہ پارلیمنٹ سے آپ کو آرہی ہوتی ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹے ہوئے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کا نظام اپنانا ہے لہٰذا الیکشن کمیشن کی یہ منطق کہ پارلیمنٹ انہیں یہ گائیڈ نہیں کر سکتی کہ انہوں نے الیکشن کیسے کرانا ہے اور میں الیکشن کمیشن کبھی آپ کو بتا دوں سارا الیکشن کمیشن بھی نہیں ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک پوزیشن کے موت پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ ہے اس میں مختلف لوگ ہیں مختلف اس میں حصے ہیں اس کے اس کی اسٹیبلشمنٹ اپنی ہیں اس کی لوگ اپنے ہیں لیکن الیکشن کمیشنر جو ہیں جو کہ ان کا تعلق ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ایک قریبی یا کوئی بھی ادارہ ہو اس کو پارلیمنٹ کو مان کے چلنا ہوگا کسی بھی شخصیت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں اور کہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے ہم اپنا نظام بنائیں گے آج بھی جو ہوا سینٹ میں جو کاروائی ہوئی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایلیکشن کمیشن کا جو رویہ تھا وہ پارلیمنٹ کی جو پریولیج ہے پارلیمنٹ کا جو اس تحقاق ہے اس کو ٹھکرانے کے مدراد تھا اور بدقسمتی سے ہماری اپوزیشن چونکہ ذہنی بونوں پر مشتمل ہے ایک ان کی جو صلاحیت ہے وہ بڑی اپنے کیسز کے آگے کی سوچنے کی نہیں ہیں انہیں صرف ان کی جو تمام تر ہمارے اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے اس کا صرف ایک ہی ہنا راتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مقدموں میں تاریخ کیسے لینی ہے اس کے علاوہ تو ان کی کوئی اور صلاحیت نہیں ہے سو بدقسمتی سے وہ یہ سوچنے اور سمجھنے سے بھی آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو ملک عوام سے مضبوط ہوں گے اور ملک سیاست بہتر ہوگی اور وہ یہ اختیارات جو ہیں روز بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیل کر سکیں تو وہ فوراں ڈیل کے اوپر آ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر ریفارم کی بات ہو اسلاحات کی بات ہو فوری طور کی اوپر اپوزیشن اس کو چھوڑ کے ڈیل کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اب تو خیر مولانا فضل الرحمن صاحب نے ہی کچھا چھتھا کھول دیا ایک دوسرے کے جو کپڑے ہیں وہ چاک میں اتار رہے ہیں ایک دوسرے کو خودی ننگا کر رہے ہیں تو ہمیں کھیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فضل الرحمن بلاول صاحب ان کو کہہ رہے ہیں اور دونوں مل کے نون لیگ کو کہہ رہے ہیں اور پھر مون لیگ کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں وہ اس کا موضوع آج نہیں ہے لیکن میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے لوگ ہیں چھوٹی سوچ ہے اور چھوٹے مقاصد ہیں اس لیے ان لوگوں سے کوئی بھلاہی کی توقع نہیں کی جا سکتی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کو کسی ٹکنالوجی کے اوپر اعتراض ہے یا کسی کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے تو وہ میڈیا میڈیا کھیلنا بند کریں اگر چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائے اور دیکھیں اپنی ورث آزمائیں کہ ان کا کون وہ وہاں پہ الیکشن کہاں سے لڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں آکے اپنا کردار ادا کریں یہ ان کا ایک سب سے بڑی عددی اکثریت رکھنے کے اعتبار سے اور وزیراعظم عمران خان اس ملک کے سب سے پاپل لیڈر ہیں اور سب سے بڑا ہمارا ووٹ بینک ہے اگر ہمیں چیف الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ الیکشن کیسے کرائیں گے لہٰذا میری یہ ان سے گزارش ہے کہ اپنے روئیے کے اوپر نظر احسانی کریں آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے آلہ کارنہ بنیں آپ اپنے آپ کو ایک ادارے کے سربراہ کے طور کے اوپر آگے لے کے جائیں اور لوگوں کو ہدایات جاری نہ کریں کہ ایٹی ڈپارٹمنٹ جو انہوں نے اعتراضات کیے اب وہ کیا اعتراض تھے اعتراض یہ ہے کہ مچھلی درخت پہ بھی چڑھ سکتی ہے کسی دن تو اس کی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اگر درخت پہ چڑھ کی تو کیا ہوگا تو احمقانہ جو ایوی ایم کے اوپر لگائے اور پھر ایک سیاست کی ایوی ایم گے تو پھر آگے سے ریسپونس آئے گا اور آج بھی اس کا ریسپونس آیا اب میں تھوڑا سا گزارش کروں گا بابا روان صاحب سے کہ جو ریفارم ہم نے انٹروڈیوز کر رہی ہیں ایک اس کا احاطہ کیجئے اور پھر ہم جو آج جو کچھ ہوا آگے کیسے ہوگا وہ آزم سواتی صاحب ایکسپلین کریں بسم اللہ رمان رہی آج جو میٹنگ تھی سینٹ کی سٹیننگ کمیٹی فار پارلمنٹی ایفیرز اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں الیکٹرل ریفارمز کے بل اسیمبلی کے اندر پیش کی ہے قومی اسیمبلی میں اور وہ بل تین مہینے پہلے یعنی آٹھ ماہ گزرنے کے بعد تقریبا ان کو قومی اسیمبلی نے پاس کیا اس دوران اپوزیشن کی طرف سے ایک تجویز بھی ایک تجویز بھی آئی ریپیٹ کوئی سامنے نہیں آئی کہ ریفارمز کس طرح سے ہونی چاہیے نہ الیکٹرل ریفارمز کی اوپر آئی نہ ای وی ایم کی اوپر آئی نہ آئی ووٹنگ کی اوپر آئی اس کے بعد جب ہم سینٹ میں لے کے گئے تو سینٹ کے رولز کے مطابق کمیٹی کے پاس دو مہینے تھے کہ وہ ان ریفارمز کے اوپر اپنا فیصلہ دیتی لیکن آپ پوزیشن کمیٹی کمیٹی کھلتی رہی دو مہینے گدر گئے لاکھوں روپے اس دوران کمیٹی پہ لگ گئے قوم کے اس کے بیٹھنے پہ جو دیاری داری ملتی ہے وہاں پہ بیٹھنے کی منتانہ ملتا ہے اس اس کے بعد پھر نوے دن کے اندر اندر اگر کوئی بیل جاتا ہے تو اس کو پاس ہو نہ ہوتا ہے آج جب چند گھنٹے نوے دن میں رہ گئے تو ان کو رفتار لنگ گئی کمیٹی میں ہم گئے اور وہاں جو پچھلے پانچ دن سے حکومت کے خلاف یہ ٹروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر اترازات آگئے ہیں ریگولیٹر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جا کے حکومت کا موقف آج سامنے رکھیں گے یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی نے حکومت کو بلڈوز کیا اور کہا کہ ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے سنتیس پوائنٹس میں سے میں دھائی گھنٹے تقریباً چلی ہے کمیٹی اس میں سے مجھے پانچ پوائنٹس پہ بات کرنے دی گئی اور باقی سارا وہ بولتے گئے اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے حضرات تھے ان کے سامنے ہم نے سوال رکھنے تھے مثال کے دور پہ تین سوال میں یہاں رکھتا ہوں وہ اٹھ کے چلے گئے اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ کوئی ریگولیٹر جس کو ریگولیٹ کرنا اس سسٹم کو اس کے لئے قانون سازی ہو تو وہ اس میں سے اٹھ کے چلا جائے اور واک آؤٹ کر دی یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے دوسرا کوئی واقعہ مجھے آپ نہیں بتا سکتے گفتگو نرم بھی ہوتی ہے گفتگو نرم نہیں بھی ہوتی اس کے باوجود لوگ بیٹھتے ہیں یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ اپوزیشن کی کمیٹی کے جو چیئرمن تھے انہوں نے بلوچستان کی جو سینیٹر تھیں ان کو ویڈیو لنک پہ رائٹ آف ووٹ دینے سے انکار کر دیا ایک گھنٹہ اس پہ لگا کہ آپ ان کو رائٹ آف ووٹ دیں انہوں نے انکار کیا آج سپریم کوٹ پاکستان ویڈیو لنک کے ذریعے سے چلتا ہے آج پاکستان کا اور دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے بڑی بڑی بین الاقوامی تنظیموں کے اجلاس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پرائیم منسٹر فارن منسٹر دوسرے منسٹر جاتے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے سے جاتے ہیں انہوں نے کہ میں اجازت نہیں دوں گا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اتنا گھبرا رہے تھے لیکن ایک بات کلیر تھی کہ اپوزیشن آج بینکاب ہو گئی اس کے چہرے سے نکاب اتر گیا تین باتوں کا پہلا یہ کہ وہ ریفارمز کے دشمن ہیں سٹیٹس کو کے بندے ہیں دوسرا یہ کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی وں کی پاکستان میں شراکت اقتدار کے دشمن ہیں آج انہوں نے ثابت کیا دونوں پارٹیوں نے مل کے حالانگ یہ وہی دونوں پارٹیاں ہیں بڑی جنہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ نے دھانگلی کیا آپ پوزیشن لیڈر ہمیں ہونا چاہیے آج تو جو ہمارے دوست نون کے پریس کانفرنس ان کے لیے تو مبارک بات کا دن ہے اس لیے کہ انہوں نے آج قبول کر لیا یوسف رضا گلانی کو اور وہ الیکشن جن کے لیے فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہو گیا جو ہوا تھا اپوزیشن لیڈر کا بھی اور اس سے پیچھے جو الیکشن ہوا تھا صرف کس کے لیے صرف اس بات کا خوف تھا کہ اگر ایک کروڑ بینون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو وہ سمجھ فہم عقل تجربے علم ہنر کے مطابق اس کو استعمال کریں گے اور چونکہ یہ چاروں چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں ان کو خطرہ ہے کہ عمران بیرون ملکین پاکستانیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر کھوٹا آج نہیں ہوا اپوزیشن بنکاب ہوئی ہے ہم آپ کے بل کو اور دونوں بلز کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ لے کے جا رہے ہیں آج بھی کمیٹی میں ہماری اکثریت کی چھے ووٹ ایک طرف تھے سات ووٹ ہمارے تھے اور کیوں وہ ریفیوز کیا کمیٹی کے چیئرمن صاحب نے وہ چاہ رہے تھے کہ جب چھے چھے ووٹ برابر ہو جائیں گے خاتون کو انہوں نے ووٹر کو نکال دیا درمیان میں سے تو پھر وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے اور جب ووٹ برابر ہوں تو پارلیمنٹ کے رولز اجازت دیتے کہ کمیٹی کا چیئرمن ووٹ ڈالے اس کے بغیر کمیٹی کے چیئرمن کو اجازت نہیں ہے ووٹ ڈالنے کی اس کا دوسرا پہلو اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم تیرہ تاریخ کو سومار کے دن صبح گیارہ بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلا رہے ہیں جس میں الحمدلللہ چوتھے پارلیمانی سال کا آغاز کرے گی عمران حکومت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور کوئلیشن گورنمنٹ اور اس کے ایک دن کے بعد بد والے دن ہم قومی اسیملی کا اجلاس بلائیں گے اور وہاں سے اس بل کو جس کو آج انہوں نے ہماری اکثریت کے باوجود ملڈوز کیا اس کو ہم انشاءاللہ ریفر کریں گے دو باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں قوم کیلئے پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور دوسری طرف وہ سارے سٹیٹسکو کے بندے جو اس ریفارم کو روکنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ دو آرڈرز نہیں تین آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے دو آزار چودہ کا آرڈر ہے دو آزار پندرہ کا جو کمیشن تھا اس کا آرڈر ہے دو آزار اٹھارہ کا فل بنچ کا آرڈر ہے حکومت سپریم کورٹ کے اگامات کے مطابق اس قانون سازی کو جلد اجلد مکمل کرے گی اور اس کا راستہ کسی طریقے سے بھی نہیں رکا جا سکتا اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے پہلی دفعہ نیب کے قانون کو ہاتھ لگایا تھا آرڈننس منایا تھا آرڈننس مر گیا انہوں نے کہا این نارو ہمیں چاہیے ہمیں قانون سازی نہیں چاہیے ہم کہتے ہیں لا رفارم کے لیے آؤ کہتے ہیں این نارو پہلے دیں پھر ہم آئیں گے این نارو نہیں ملے گا آزم سوالی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج اللہ تعالی کا شکر ہے آج ایک لیڈر عمران خان کی صورت کے اندر دو آزار تئیس کا الیکشن نہیں سوچ رہا وہ اس ملک میں ایک ایسا جمہوری نظام کے لیے اور اس کے لیے ایسا نظام اس کو تقویت دینے کے لیے انتخابی اصلاحات چاہتا ہے عملی طور پر جس کے ذریعے ہمیشہ سے غیر متنازع الیکشن پاکستان کے اندر پاکستان کی جمہوریت کا اساس ہو شفاف الیکشن اس کی روح ہو اور اس کے لیے جو ٹاسک جب میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا ہمارے چھ ممبران کو کابینہ کے ممبران کو باقیدہ طور پر یہ ٹاسک سونپا گیا اور ڈاکٹر باور ایوان صاحب نے جس بات کا ذکر کیا کہ اکتوبر کے اندر ہم نے 49 امینڈمنٹ باقیدہ طور پر پیش کی اور سٹیک آلڈر کون تھے سب سے بڑا سٹیک آلڈر جو تھا وہ الیکشن کمیشن تھا اس کی رضا مندی کے مطابق ہم نے باقیدہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر وہ امینڈمنٹ ہم نے پیش کی اور اس کے بعد میں داد دیتا ہوں پریزیڈنٹ پاکستان کو کہ پچھلے دو سال سے برابر ہر جمعارات کو یا ہر دوسری جمعارات کو ایوان صدر کے اندر میٹنگ کنڈک کرتے ہیں جس میں بیرون ملک کے ٹکنالوجی کے ماہر جس میں اس ملک کے ٹکنالوجی کے ماہر اور باقیدہ الیکشن کمیشن وہاں شامل ہوتا جو پروٹوکول آپ کو ای وی ایم کی مشین سائنس اور ٹکنالوجی نے آپ کو بتائی وہ ان کی سپیسیفیکیشن الیکشن کمیشن کی دی ہوئی سپیسیفیکیشن کے مطابق ہے لیکن مشین وہ نہیں مشین جو جس ٹکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جس مشین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں سے بنانا چاہتے ہیں یہ سوابید مکمل طور پر الیکشن کمیشن کا ہے ہمارا نہیں حکومت کا نہیں لیکن دوہزار چودہ کے اندر آپ کو ادارت کی عزمہ کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کے الیکشن پر لوگ گنگلے اٹھا رہے ہیں یہ رپورٹ جو ہے جس کا ذکر فواد چودری صاحب نے کیا اور ڈاکٹر صاحب نے کیا یہ وہ رپورٹ ہے جسٹس ناصر ملک نے جو کمیشن کے ہیڈ تھے دوہزار پندرہ کے اندر اس کی اگر تفصیل دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت الیکشن کمیشن کا مو بند ہونا چاہیے آج چھے سال گزر چکے چھے سال اس کے بعد اب جس ریلر نے یہ کوشش کر رہا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ ایک منصفان اور شفاف الیکشن کی طرف ہمیں جانے کے لیے ٹکنالوجی کی ضرورت ہے تھوڑی دیکھ پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ریلوے میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ان ایفیشنسی کو ختم کرنے کے لیے اس کے ہر ٹیئر کے اوپر میں ٹکنالوجی انشاءاللہ لے کیا رہا ہوں کافی کام ہو چکا ہے اس لیے کہ یہ ساری چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں گی اگر آپ ٹکنالوجی کا استعمال جوہے نہیں کریں یہاں ٹکنالوجی کے مائر اسی کمیٹی کے اندر آئے اور اگر آپ اس ایف آئی آر کو جو الیکشن کمیشن نے دی ہے ہماری حکومت کے خلاف اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے تا کی رگگ کا یہ کالوبار جو کر رہے تھے وہ تو بند ہو جائے گا اگر ای وی ایم آگئی اور پھر پاکستانی جو بیرونی ملک لیتے ہیں ہماری معیشت اور معاشرت کا حصہ ریڈ کی اٹی ہے ان کے ساتھ اتنی بڑی بین صافی پھر دوہزار پندرہ کے اندر یہ دیکھیں یہ رپورٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم یہ ٹکنالوجی لے کے آئیں یہ آپ کا ثواب دید ہے نادرہ کو باقیدہ طور پر بتا دیا ہے اور اس معاشی پریکاریس کنڈیشن کے اندر بھی عمران خان نے کہا کہ جتنے پیسے آپ کو چاہیے لیکن ایک سنگ میر جو ہے ہم الیکشن کمیشن کے ذریعے اس ملک میں انتخابی اصلاحات لاکر لانا چاہتے ہیں اور آج حالت یہ ہے کہ بیسیت فریق کے ہمارے مقابل آ چکے ہیں کیا اپوزیشن نے آج تک جو گل کھلائے اس ملک کے اندر جو کرپشن کی ہے جو نائنصافی کے سند کی جا کے حالت کو دیکھیں ظلم اور بربریت جس طرح ہر محل ہر کوچے کی زینت بنی ہوئی ہے یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کے نام پر اگر یہ دبا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا یہ فائنانشل وائیبیلٹی اس کی نہیں ہے تم کوئی بزنس کر رہے ہو غریب کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے آپ کو ملے گا تا کہ آپ شفاف الیکشن کی طرح کوئی ٹیکنالوجی لے کے ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے جو اسپیسیفکیشن بناتی ہمیں آپ کو بنا کے دے دی یہ وہ حالات ہیں جس کے تحت آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک فریق کی حیثیت سے شفاف فری ٹرانسپیرٹ الیکشن جو آئین کی بنیاد ہے جو ادارت عظمہ نے بار بار اپنی ججمنٹ کے اندر کہا ہے اس کی اجازت نہیں دیتے اور اب وہ فریق کی حیثیت سے سامنے آگئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ جو سپریم ہے قانون جو آلہ ہے عدالت عظمہ جس کا حکم جو ہے من ہمیں ماننا پڑے گا اللہ کے فضل سے ہم ان کو شکست دیں گے اور اس ادارے کو اتنا مضبوط با اختیار بنائیں گے آئندہ میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ شفاف فری ٹرانسپیرنٹ جس کے اوپر کوئی اگلی نہ اٹھا سکے یہ ہماری حکومت کا مقبع نظر ہے اور کیونکہ لہ پارلیمنٹ سے نکلتا ممبا سپریم باڈی پارلیمنٹ ہے اور انشاءاللہ جیسے بابر ایوان صاحب نے فان چودری صاحب میں کہا تیرہ تاریخ کو ہمارا جانٹ سیشن ہے جو چار چوتھا سال ہمارے شروع ہو رہا ہے بہت جلد ہم تیاری کر لیں الیکشن کمیشن تم بھی تیاری کرو اور جو اپوزیشن وہ بھی تیاری کرو جائنٹ ہے اور واقعی ایک ہی بات ہے انشاءاللہ اس ملک کا پارلیمان سینٹ اور نیشنل اسمبلی اللہ کے فضل سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے تمہیں شخص دیں گے اور پھر قوم اور ملک اس زینت سے انشاءاللہ منور ہوگا کہ صفاف الیکشن کے لیے ٹکنالوجی کا استعمال زبردست طور پر وہ دو ازار تئیس سے پہلے پہلے خدا کے فضل سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے عمر جات ایک سوال ایک چیز تو یہ بتاتے کہ جس طرح جس سیرنگ کی قائمہ کمیٹی سے الیکشن کمیشن حقان نے واٹ آوٹ کیا سر وہ پہلے بھی پیس لیز کے ذریعے سوشل میڈیا پر حکومت کی مشین اور حکومت کی مخاطفت کر جو آج ان کا واٹ آج تو کیا سر کانون کسی آئینی ادارے کو منتقی حکومت کے خلاف ان کی مخاطفت کرنے کی اجازت دیتا ہے سر ایک چیز تو یہ دوسری سے اس کے ساتھ بتاتے کہ آپ لوگوں کی صدر ہاؤس میں بھی براق الیکشن کمیشن مقام اس میں بھی موجود تھے کیا شفاق الیکشن بھی جس طرح حکومت کام کر رہی ہے کیا اس کی مخالفت کے علاوہ الیکشن کمیشن میں کوئی تجویز بھی دی آپ کو یہ نہ کریں تو یہ کریں تینک آپ کے سوال کے تین اس سے ہیں پہلا اس یہ ہے کہ کیا کوئی آئینی ادارہ پارلمنٹ کے کسی گلاس سے اٹھ کر جا سکتا بائیکارڈ کر سکتا ہے جب تک وہ ادارہ اپنے آپ کو ماورائے آئین نہ کہے نہیں جا سکتا دوسرا یہ کہ ان کا پہلا بائیکارڈ نہیں ہے انہوں نے صدر اس میں بھی نمائندہ بھیجنے سے انکار کیا تھا انہوں نے اور میٹنگز میں بھی اپنا نمائندہ بھیجنے سے انکار کیا تھا یعنی ریاست کے اندر تو کوئی اور ریاستی نظام نہیں کھلا سکتا نا ایک جنگز آثورٹی تو گورنمنٹ نہیں چلانی اور گورنمنٹ ہے آئین کے مطابر کلیکٹڈ اس کا جو دوسرا حصہ آپ نے کہا کہ اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے دونوں منسٹرز نکھا میں اس پر نہیں جانا چاہتا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت انہوں نے تجاویز دی آپ کسی وقت بیٹھ کے آپ کہیں تو کل پھر آ جاتے ہیں ہم آپ کو پڑھ کے پھولی سنا دیتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے داندلی ہوگی کیسے ہوگی انہوں نے نہیں بتایا وہ کہتے ہیں مشین سے داندلی نہیں روکی جا سکتی کیسے نہیں روکی جا سکتی یہ انہوں نے نہیں بتایا ساری دنیا کے دیفنس سسٹم جو ہیں وہ آئی ٹی پہ جا چکے ہیں ساری دنیا کی بینکنگ آئی ٹی جا چکے ساری دنیا میں الیکشن کمیشن تو میری مراد اس سے یہ کہ اس کا سربراہ جو ہے وہ آج فریق کی حیثیت سے حکومت اور پارلیمنٹ کے خلاف یہ سارا کر رہا ہے اس کو در پڑھ لیں دیکھ لیں کہ اس کے اندر کیا ہے جی رزوان میرا سوال یہ ہے اس میں حل کیا ہے زیادہ آپ جانٹ سوال پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں نا الیکشن کمیشن کے اوپر اگر سب سے بڑی جم پارلیمنٹ کی جماعت ہے وہ عدم اعتماد کر جس کے اوپر دیکھیں نا اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے اور ملک ساری سب سے بڑی سیاسی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں آپ پہ اعتماد نہیں ہے تو اس کا قدرتی طور کے بڑی طرح متنازع ہو چکا ہے اور اس لیے وہ الیکشن کرانے کے اب قابل نہیں ہے جلکر سوا سر یہ بتایا کہ یہ الیکشن کمیشن کا اجاز سے آپ نے لیتر کیا تو کیا حکومت ہونے ہوتے سے اٹھانی کے لیے جو لیگل سٹیپ رکھ لینے کا اجاز لکھ پہ اس لوگ جن کیا اجاز کیا اجاز بڑی کمیشن کا کیا تعلق ہے یہ تو فائننس منس گ جانے اور حکومت جانے کہ وہ پیسے دینا چاہتے یا نہیں دینا چاہتے اس قسم کے جو بودے اعتراضات ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں جس کی کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں جوڈیشل وہ تو ہم جا ہی سکتے ہیں سپرین جوڈیشل کانسل میں لیکن میرے خیال میں یہ بڑا نامناسب ہے اگر ہم نے اداروں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو شخصیات ہیں ہم ان سے کچھ نہ کچھ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کے قد کو بڑھا کرنے کے لیے کوئی اپنے تائیم بھی اقدامات کریں گے اور وہ اقدام یہی ہے کہ وہ خود اپنے عدے سے رہتا ہو جائے سارت فروک صاحب سے جوڈیشل ایک وقت ہم دیکھے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کا آپ تکوری کرتے ہیں اور آپ پوزشن کے لیے ہے الیکشن کمیشن کے باید مزارہ کرتی ہے جیسے ہی مزارہ ہوتا ہے جو سیچیوشن ہے انتائی باقیوں کو اٹھانا تو نہیں سکتے ہیں آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا سوال کرنے کا اب آپ ایک منٹ رکھیں گے تو کریں گے جا نہیں ہی ایسے نہ کریں گے دیکھیں بنیادی طور پر جو ہے یہ جو عبارت ہے یہ احترام ہے میں پھر کہتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشنر کی آپ یہ دیکھ لیں کس کے اندر کیا ہے کیا یہ ایک ٹرانسپیرنٹ فری جسٹ الیکشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں قطن نہیں اور انشاءاللہ تعالی پارلیمان اس کا جواب دے گا خدا کے فضل سے آپ دیکھیں گے جائنٹ سیشن سے جو چیز نکلے گی اور اس کے پاس وہ نہیں جائیں گے سپریم کورٹ ہم جائیں گے تاکہ منوان جو ہے اس کی امپلیپیٹیشن جو ہے ہم کرا سکیں سپریم کورٹ کے حکم پہ تو شفافیت لا رہے ہیں تینکیو وفاقی وزراء چودری فواد حسین آزم خان سوا تھی اور مشیر پارلیمانی امود آکشو بابا راوان اسلامباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کانفرنس کر رہے تھے